آپ نے ان پہ تو الزام لگا دیا کہ آپ انڈیا سے آئے ہو انہوں نے اگر جھوٹ بولا تو بتاؤ تو میں بھی کہوں گا کہ ہاں بھائی جھوٹ بولا ہے کون سی جنگ مظلہ آپ بتائیں گے آپ کو لگتا ہے ہم جیتے ہیں پھر میں بھی بول ہوں نائنٹی سیونٹی ون کی جنگ کون جیتا ہے انڈیا اچھا تو آپ انڈیا سے آئے ہیں نہیں میں ایدھر یہ ساتھ ہی رہتا ہوں تو پھر آپ نے کیوں بولا کہ انڈیا جیتا ہے یہ بھائی وہ وضول باتیں گا رہے تھے تیسینٹ کی جنگ میں کینڈیا نے پاکستان کا جو ہے علاقہ ند تیسو پرسنٹ علاقہ جو پاکستان کی ان کا علاقہ بھائی ایک میٹھ پرسنٹ کی جنگ میں نا پاکستان انڈیا کا جتنا علاقہ اپنے کبزیں میں لیا تھا انڈیا نے اسے تین سو گناہ زیادہ پاکستان کا علاقہ آپ نے کبزیں میں لیا تھا یہ ا extends بات آپ بتائی گئی ہے بکس میں نہیں بتائی بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جونسا وہ چار جنگیں جیت گیا ہمارے سے یہ کہہ رہے ہیں غلط نہیں صحیح کہہ رہے ہیں اچھا آپ نے بکس پکڑیاں ہے اس لیے یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا چار جنگیں ہمارے سے جیت گیا یہ کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں کتابہ میں تو ہم جیتے ہیں لیکن نقیقت میں تو انڈیا جیتے ہیں وہ اتر کے ہی ہیں بھائی جو کہہ رہے تھے انڈیا پتہ بھی انڈیا ہماری دشمن ہے کہاں بھی ہم ہم کو چھوڑتا نہیں ہے ابھی کل کی آپ دیکھوں نہیں انڈیا کے خبر تو آپ سنا ہوئے گا میرے پاس بھی مسئلہ یہ نہیں ہوا نہیں ہوا لیکن خلط ہوا یہاں پر کوئی بم دماغ کا ہو جائے نا فر بھی انڈیا کو ان کے ان پر ہم دلزم لگاتے ہیں یہ سارا کچھ مطلب انڈیا کو نا لائنا ان کا کام ہی نہیں چلتا بیچ میں ہم انڈیا کو کہاں سے لے آتے ہیں کہ اتنا انڈیا نے نہیں پچھتر سال میں نقصان کیا جی نہیں بات کچھ نہیں نا ملتا تب انڈیا یہی بات ہے نا ملتا انڈیا بھی یہی کرتا ہے جب ان کو کچھ نہیں ملنا پاکستان ان کے وہاں پہ جو پالٹکس چلتی ہے انہوں نے کب پاکستان کا کہا کہ بھئی یہ جو پاکستان کی وجہ کوئی مثال نہیں مثال نہیں جب بھی ان کو بھی ایسے ہوتا ہے نا جب کوئی بات نہ ملی دے دینا یا اس طریقے سے سیڈمنٹ دینا گولیاں کسی پہ چلوا دینا یا کسی کو اریسٹ کر لینا اٹھا لینا کیڈنیپ کرنا یہ کیا یہ بھی ہونا چاہیے کس نے دھمکی دی قتل کی ڈائریکٹلی اگر رانہ سناؤلہ کی بات کریں یا اس کے علاوہ وہ تو فالتو انسان ہے اس کی بات سننے والی وہ کوئی آثینٹک بندہ ہے وہ تو بولتا رہتا ہے ہمارے منیسٹر ہیں وہ بھی وہ تو بیسے ایسے بولتا رہتا ہے بولنے کے لیے ہاں میں بھی کہہ دوں گا میں قتل کر دوں گا انکل سے میں بھی یہ بات کر رہا تھا انکل میں یہ بات کر رہا تھا ہمارے آپس کے انٹرنل معاملات ہیں جیسے پی ٹی ای اے جو بھی ہے ہماری پارٹی ہے نون لیگ بھی پاکستان کی ہماری پارٹی ہے بیچ میں ہم انڈیا کو کہاں سے لے آتے ہیں کہ اتنا انڈیا نے نہیں پچھتر سال میں نقصان کیا نہیں بات کچھ نہیں نا ملتا تب انڈیا انڈیا بھی یہی کرتا ہے جب ان کو کچھ نہیں ملنا پاکستان ان کے وہاں پہ جو پالٹکس کلتی ہے انہوں نے کب پاکستان کا کہا کہ بھئی یہ جو پاکستان کی وجہ سے کوئی مثال نہیں مثال نہیں جب بھی ان کو بھی ایسے ہوتا ہے نا جب کوئی بات نہ ملے پاکستان کی بات لا کے وہ اپنے لوگوں کو موٹیویٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اپنا پوائنٹ بنا لیتے ہیں ایسے یہ سیم پاکستان میں ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے کہ وہ پاکستان کی بات کوئی ایک زیمپل کوئی ہے آپ کے سامنے کیا مطلب انڈیا کی ہم ہر بات میں انڈیا کو کیوں لے آنے دیکھیں انڈیا کے ساتھ ابھی تک ہماری دو جنگیں ہو چکی ہیں چلے سوری چار ہوگی ہوگی تو لیکن ان میں میرے خیال سے پاکستان ایک ہی جیتی ہے 65 کی جیتی ہے لیکن ہے نہیں ایسا ایسا ہے نہیں بتایا جاتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جتنے والی انڈیا کی بکس اٹھا کے پڑو پتا چلے کیا تھا پاکستان کی پڑو پاکستان جیتا انڈیا کے پڑو انڈیا جیتا ہے یہ بات ہے ٹھینٹیک ہے یہ انڈیا جیتا ہے ہمارا پاکستان جیتا ہے انڈیا کے حال لگے بندے کیا ہوا بھائی یہ تو اسے بتایا گیا ہے نا یہ بھائی انڈیا سے آئے لگتا ہے یہی بات ہے کہ دھنڈک نارکھوڑی تھی آگی نہیں پاکستان میں کھڑیوں کو یہ اپنے ملکی بات کرو انڈیا کے پہنچ گئے یہ دیکھیں ایک منٹ ایک منٹ پاکستان میں کھڑیں اور یہ کہہ دیں چہروں جنگیں ہم جیتے ہیں ایسا بولیں ہاں نہیں ملوی اس کا ایسی حقیقت نہیں ہے یہی بات ہے میں ادھر کھڑا گے آپ کو جو نا مطالعہ پاکستان نائن ٹین ٹین ٹول میں پڑھائی جاتے ہیں نا اس میں سب جھوٹ ہے کچھ حقیقت نہیں بیان کی جاتی اس میں آپ نے ان پہ تو الزام لگا دیا کہ آپ انڈیا سے آئے ہو انہوں نے اگر جھوٹ بولا تو بتاؤ تو میں بھی کہوں گا کہ ہاں بھائی جھوٹ بولا آپ کو لگتے ہیں ہم جیتے ہیں پھر میں بھی بول ہوں نائن ٹین ٹی سیون ٹین کی جنگ کون جیت ہے انڈیا اچھا تو آپ انڈیا سے آئیں نہیں میں ادھر یہ ساں ہی رہتا ہوں تو پھر آپ نے کیوں پولا کہ انڈیا جیتے ہیں یہ بھائی وہ ضغول باتیں کہا رہے تھے پیسنٹ کی جنگ میں بھی انڈیا نے پاکستان کا جو ہے علاقہ نا تین سو پرسنٹ علاقہ جو پاکستان کے ان کا یہ بات آپ کو بتائی گی ہے بکس میں نہیں بتائی گئی لیکن جو کہیں ہیں انٹرنیشنل لیول کی بکس میں بتائی گئی آج بھی ہم سبق کیوں نہیں سیکھ لیتے آج بھی چار جنگیں ہوئیں دیکھیں جو آپ bikecie県 چیزوں کو سمجھتے ہیں وہ لڑکا بے تھا چلا گیا جب بات میں آگے اس نے بول دیا آپ انڈیا سے آئے ہو انہیں ان چیزوں کا نہیں پتا کیا آپ کو لگتا ہے کہ چار جنگیں ہوئیں جو ہم نے نقصان اٹھایا پھر بھی ہم جو ان سے انڈیا کی جان نہیں چھوڑے ہر چیز میں انڈیا کو لے آتے ہم ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کیوں نہیں سیکھتے یا ڈیویلپمنٹ کے حوالے سے کیوں نہیں ان کی بات کرتے یہ اصل میں جو آرمی ہے نام وہ اپنے علاقے تو کنٹرول کر نہیں سکتی جب ان کو کوئی بات اب ہمارے پاس سندھ ہے بلوچستان ہے وہ ہمارے کنٹرول میں ہے ہم ان میں کیا ڈیویلپمنٹ کر سکیں پنجاب تو اپنے لیول پہ پنجاب نے ڈیویلپمنٹ کی ہے سندھ بلوچستان وہ کہاں پہ وہ پاکستان نہیں ہے میر کی اگر وہ ایک کچھے کے علاقے کا آپ کو پتہ ہے وہاں پہ ڈاکوں کو آج تک مسئلہ نہیں ہو سکا کیوں ٹونٹی 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 ٹھری میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایسے علاقے موجود ہیں اور وہ بھی پنجاب کے ساتھ بلکل ایسے علاقے موجود ہیں جہاں پہ ڈاکوں کا راج ہے نہ وہاں پہ پولیس نہیں جا سکتے پاکستان بنا آج تک راج ہے کوئی نہیں اٹھا سکا ان کو آرمی کوئی نہیں اٹھا سکتا کیوں آپ کو نہیں لگتا ان کے پیچھے کوئی پولیٹیشنز ہوں گے نہیں تو پولیس ہو سٹیٹ ہو آرمی ہو پاکستان کی جنسیز ہو آرمی ہوگی کیوں نہیں ریزولف کر سکتی ان کو کر سکتی ہے میں ایسے کہتا ہوں اس کو پر کسی کا حس ہوئے گا ایک منٹ میں پکڑ سکتے کیوں نہیں پکڑ سکتے ہم در سے نکال سکتے ایک ایک روڑ مانگ رہے ہوتے ہیں آن لائن ویڈو ڈیلی بھیج رہے ہوتے ہیں مطا مانگ رہے ہیں یہ پتائیں کہ جو سیچویشن ہے یہ بہتری کی طرف آئے گا دوسرے نمبر پہ جو حقیقت ہے جو ہسٹری ہے وہ پاکستان کی پبلی کو پتا چل پائے گی یا پھر کوئی حقیقت کی بات کرے گا سچ کی بات کرے گا روڈ پہ کھڑا ہوگے تو کوئی بھی کہہ دے گا اس کو نالج میں کمی ہے اس کو پتا نہیں ہے اس کو جیسے بتایا گا وہ اپنے نالج کی بیس پہ کہے گا یہ غلط ہے اس کو حقیقت کا جب پتا چلے گا جب وہ خود بکس کو پڑے گا آگے آگے پھر اس کو پتا چلے گا داہری بات ہے کوئی بھی چیز ہے ہم اپنی غلطی کو مانیں گے حقیقت کو ایکسپٹ کریں گے تو ہی ہم بہتری کی طرف جائیں گے اگر انہوں نے یہ بات کی ہے انہوں نے اپنے پاکستان کی بہتری کے لیے بات کی ہے ایسا ہی ہے آپ کے کہنا چاہیں گے جیسے یہ بھائی نے بولا کہ انڈیا سے آئے ہو آپ کو برا تو لگا ہوگا ایسا ہی ہے کیونکہ حقیقت وہ نہیں جان دے نا اور جب میں نے پوچھا نائنٹی سیونٹی ون کی کون جنگ جیتا تو انہوں نے کہا انڈیا جیتا ایسا ہی ہے باکستان کا منگلہ دشہ الگ گواہ ساتھ ہے یہاں سے تھوڑی تھی ایک منٹا کر آپ اجازت دے میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جونسا وہ چار جنگیں جیت گیا ہمارے سے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں نہیں صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہ بچوں سے پوچھتے ہیں آپ کو بکس میں کچھ پڑھایا جاتا ہے کہ کون جنگ جیتا انڈیا انڈیا وہ تو پاکستان جیتا تھا جنگ انہیں سو پینٹسٹر کی جنگ انہیں سو ایک اتر کی جنگ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان جیتا تھا ہمارے بکس میں لکھا ہوا ہے ہمارے بکس میں لکھا ہوا ہے لیکن حقیقت میں کہا اچھا حقیقت مان لینا دیکھیں جنگ میں ہار جیت ہوتی ہے ہمیں بھی دکھ ہے ہمارے جوانوں کی جانے گئیں ہمارا نقصان ہوا مالی نقصان ہوا جانی نقصان ہوا لیکن حقیقت کو مان کے آگے ڈیویلپمنٹ کی طرف جانا بہتر ہے یا پھر جھوٹے خواب اور جھوٹی بکس لکھتے رہنا کہ ہم جیتے ہم نے ناکو چنے چپوا دی وہ بہتر ہے نہیں نہیں میں دیکھا جائے کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے کشمیر کے مسئلے کو سائیڈ پر رکھا جائے کیونکہ اس کے علاوہ دوسرے ملکیں ہیں اوائیسی بنا تھا اوائیسی کسی لیے بنا تھا اوائیسی میں یہ کہا گیا تھا کہ کشمیر فلسطینوں پر ظلم ہو رہا ہے تو اس کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اور سعودی عرب سعودی عرب جدہ میں اس کا وہ ہے اوائیسی کا مین اوہیڈ کاؤٹر ہے مگر وہ کام نہیں کر رہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے ہم اتنے شوٹے سے ملک ہو کر ہم ادھر جائیں اس سے بہتر ہے کہ ہمیں اس سے بہتر ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے اپنے ملک کے لئے سوچنا چاہیے آپ نے بولا اوائیسی بنا کشمیر کو لے کر اور آپ نے ہی یہ بولا کہ بھائی دوسرے کنٹریز کیوں نہیں ہے اس طریقے سے ان کے لئے میں آپ کو بتاؤں ایون سعودیہ کی اگر بات کریں وہ کشمیر میں جا کے انویسمنٹ کر رہا ہے پھلسطین پہ ذکرنا ظلم ہو رہا ہے اس پہ کچھ نہیں بول رہا ہے سعودیوالے تو ہمارا کیا حق ہے ہم سب بات کریں ہر چیز میں جہاں پہ اگر کئی غلط ہے ہمیں بولنا چاہیے لیکن یہ نہیں کہ ہم مگر ہم نے تعلقات خراب نہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم اسرائیل کے زیادہ کیوں نہیں کر سکتے ہمارا حق ہے ہم کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ educated آپ کہہ رہے ہیں یہاں پہ کسی دوسرے سے یا کسی مولانا سے پوچھیں گے وہ آپ پہ فتوہ لگا ہے ہاں وہ تو فتوہ لگائے گا مگر اسرائیل سے ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں وہ تو سب کا اپنا پناہ پوائنٹ ہے ٹھیک ہو گیا اچھا یہ بتائیں ابھی سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کی جو موجودہ گورنمنٹ ہے شباہ شریف یا مریوں اور انگزیب کی بات کریں جو کہ منیسٹر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اتنا نقصان پاکستان کو چہتر سال میں انڈیا نہیں پنچا سکا جتنا شباہ شریف اس نے عمران خان نے پنچا دیا کیا کہیں گے یہ بات صحیح ہے کیونکہ یو تھی انہوں نے بڑا کام خراب کیا ہوا ہے کیونکہ اپنی گورنمنٹ کی جو بھی وہ تھی نا کہ ان کو جلایا ہوا ہے یہ غلط انہوں نے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا یہ کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے ہمارا نام لے کے یہ گورنر اگر بات کریں جناہ ہاؤس پہ یا اس طریقے سے ٹیک کیا کور کمانڈر کے گھر پہ ٹیک کیا وہ پی ٹی آئی والے نہیں تھے ان کا یہ کیا ہے نیوز پیپر میں دو تین دن پہلے آیا فوٹو آیا ہوئے تھے کہ ان بندوں کی پیچان کرو ہم آپ کو پیسے دیں گے ان بندوں کی پیچان ہو ان کو گرفتار کریں ان کو پتا چل جائے گا ہم کہے گا وہ غلط ہی ہے وہ سب پی ٹی آئی کی بندی پیڈیوز بھی ویسے موجود ہیں جس میں پی ٹی آئی کے اپنے ہی لوگ جو ورکر ہیں کارکن ہیں یہ کہتے جس بات میں نظر آ رہے تھے کہ ہم ایسا ویسا کریں گے لیکن پھر بھی اگر پی ٹی آئی کے چیرمین عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہے کہ وہ ہم لوگ نہیں ہیں تو وہ تو تفشیش ہونی چاہیے اس کے اوپر انویسٹیکیشن ہونی چاہیے سوال یہ ہے لاس میں اس کے بعد وائنڈ اپ کرتے ہیں جس پہ ٹاپک سٹارٹ کیا تھا کہ ہم ہر چیز میں انڈیا کو کیوں لے جاتے ہیں مظلوب ہمارے آپس میں کوئی لڑائی ہو پارٹیز آپس میں مخالفت کریں گورنمنٹ اپوزیشن کی بات ہو ہر چیز میں ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ اتنا نقصان انڈیا نے نہیں کیا جتنا یہ ہو گیا یہ انڈین ایجنٹ ہے ہم انڈیا کے خلاف بولیں گے اگر ہم انڈیا کا نام یوز کریں گے تو پاکستان نے سمجھے کہ یہ تو بڑا ظلم ہو گیا یہ تو بڑا غلط کر دیا ہے یہ تو بڑا محبے وطن ہے پاکستان سے بڑی محبت کرتا ہے دیکھو انڈیا کے خلاف بول رہا ہے ہمارا کنسیپٹی جب مائنڈ سیٹ ایسا بنا دیا جائے گا کہ بھئی آپ محبے وطن پاکستان سے محبت کرنے والے ہو گئے ہی تب آپ کو سیٹ ایسا تب ہی ملے گا جب آپ انڈیا کے خلاف بولو گے تو پھر چینج نہیں آئے گا ریلیشن بہتر نہیں ہوں گے آپ سندھ سے ہیں مجھے یہ بتائیں وہاں پہ جو منارٹیز رہتی ہیں وہاں پہ ہندو کمیونٹی رہتی ہیں کس کنڈیشن میں رہتی ہیں سر منارٹی کے ساتھ بڑا ظلم ہوتا ہے چاہے منارٹی کے ساتھ سر اتنا ظلم ہوتا ہے کہ میں بتا نہیں سکتا سر آپ کو کیونکہ سر دیکھا جائے نا منارٹیز کا پاکستان میں ٹھیک ہے منارٹیز کو حق دیا جائے کیونکہ ابھی ہمارا آئین میں حق دیا گیا مگر ویسے کوئی حق نہیں ہے ان کے ساتھ دلم ہوتا ہے ان کو مذہبی تہوار نہیں منائے منانے دیتے تھے ٹھیک ہے سر ان پہ بڑا ظلم ہوتا ہے تو ہم ویسے آپ کون سے علاقے سے کون میں سر لڑکانہ سے ہوں ویسے ہم کہتے ہیں کبھی انڈیا کی بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ہومین رائٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے کبھی فلسطین برما کی بات کرتے ہیں تو اپنے گھر میں اپنے سندھ میں ہمیں یہ چیزیں نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں اور یہ ایک سندھی بھائی ایسے بول رہے ہیں ویسے تو میں نے سندھ کا وزٹ کیا ہے جو کنڈیشن تھی آپ کو دکھائے اب سندھی بھائی خود ایسا بول رہا ہے کیونکہ سر میڈیا کیونکہ میڈیا کچھ نہیں بولتی اگر میڈیا کچھ بولے اگر میڈیا کچھ ریکارڈنگ کرے یا میڈیا کچھ دکھائے تو یہ تب ہی تو مسئلہ آلوگا نا یہ اس سے تو نہیں آلوگا میڈیا جاتا ہی نہیں ہے کیونکہ سرداری نظام تھا وڈرائیب نظام ہے اس وجہ سے وہ ادھر نہیں جا سکتے اور ریکارڈنگ نہیں کر سکتے اور میڈیا کا بھی دمان آئے پھر بھی ان کا ظلم ہو رہا ہے آپ ایڈیوکیٹڈ ہیں فورس کنورجن کی بھی آپ کو نالیڈ ہوگا جو وہاں پہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا پہل تو یہ بتائیں کیا فورس کنورجن زبردستی مذہب پر چیز کرنا یہ یار یہ دیکھا جائے تو کیونکہ صرف عورتیں ہی ہوتی ہیں یہ بڑی بات ہے کیونکہ جتنے بھی ہوئی ہیں مذہب چینج کیا ہوا ہے انہوں کو مسلمان صرف ان کے عورتیں ہوئی ہیں مرد کیوں نہیں ہو رہی ہمیں تو پتا ہمیں بھی نہیں پتا کیا لاجک ہے حکومت کا کام ہے اسٹیٹ کا کام ہے یہ پتا کرنا ہمارا کام نہیں ہے لیکن تھوڑا بہت اس پر خبر رکھنی چاہیے آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہیں گے بھائی جن کس بارے میں یہ اسم سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے مریم اورنگ زیب صاحبہ یا شباز شریف نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ اتنا نقصان پچھتر سال میں ہمارے انڈیا نہیں کر سکا جتنا عمران خان نے کر دیا یہ جو کور کمانڈر ہاؤس یا اسری کے سیاں کیا کہنا چاہیں گے یار اس کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا کہ یہ عمران خان نے تو نہیں کیا نا یہ سارا کچھ یہ جو کیا ہے وہ عوام عوام کو بھڑکایا گیا ہے اس لیے انہوں نے یہ ہے نقصان پر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ مریم اورنگ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ اتنا نقصان پچھتر سال میں انڈیا نے نہیں کیا تو انہوں نے کر دیا ہے وہ تو اپنی اسٹینمنٹ دیتی جا رہی ہے ہم تو پرو پی ٹی آئی ہیں ہم پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں پی ٹی آئی کو سپورٹ کریں نونلی کو سپورٹ کریں لیکن سوال یہ ہے انڈیا کہاں سے بیچ میں آ جاتا ہے ہمارے گھر کا معاملہ ہو پھر بھی ہم انڈیا کو لے آتے ہیں ہمارے یہاں پہ بجلی نہ آئے ہم کہتے ہیں انڈیا کی وجہ سے پانی نہ آئے پانی زیادہ آجے تو انڈیا کی وجہ سے جو بھی مسئلہ ہو ہم کہتے ہیں سارا آپ دیکھ لیں نا کہ اب یہاں پر کوئی بم دماغ اب ہو جائے نا پھر بھی انڈیا کو ان پر ہم الزام لگاتے ہیں یہ سارا کچھ بطلب انڈیا کو نہ لائنا ہے ان کا کام ہی نہیں چلتا اس کے سلاوہ یعنی عوام کے جذبات کے ساتھ کھیلا جاتا ہے ہر چیز میں ان کے اخلاف بات کرتی یہی بات ہے ہندو کمیونٹی رہتی ہے کس کنڈیشن میں رہتی ہے بڑی اچھی کنڈیشن میں رہتی ہے بائی کھڑے تھے جو کہہ رہے تھے وہ بائی چلے گئے ہیں جو ادھر کھڑے تھے جن سے بھی بات کر رہا تھا میں ہاں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ جونسا وہ فورس کنمرجین نہیں نہیں ہوتا ابھی ہمارے پاس ہندو دوست آیا تھا کھرپور کا یہ ہمارے پاس آیا تھا در لاہور تو ہم نے اس کی بڑی خدمت کی ہے وہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں جتنے حقوق ملتے ہیں سند میں مطلب لاہور میں تنہیں نہیں ملتے لوگوں کو اگر حکم ملتے ہیں تو پھر ابھی تک آپ کوئی بڑا بتا دیں کوئی جرنالیسٹ اگر میں اپنی فیلڈ سے بات کروں جو کہ ہندو کمیونٹی سے ہو پاکستان کو ریزنٹ کر رہا ہو کوئی بڑا کھلاڑی بتا دیں ہندو کمیونٹی سے بڑا پالیٹیشن ایک پیپل پارٹی کو چھوڑ کے ان کے وہاں پر ایک ہیں اس کے علاوہ کوئی بڑا پالیٹیشن کوئی وزیرعالہ کی بات کر لیں آپ کرکیٹر کی بات کر رہے ہیں کرکیٹر تو سندھ سندھ کے بھی نہیں لیتے بس یہ کیلئی ہے شانوازدان یہی لیئی ہے کون سالی ہے سندھ والے سرفراس کو اچھارے کو نہیں لے رہے ایسا ہی ہے ان کو ساتھ نا ہوتا ہے مینورٹی مجورٹی کو نہیں دیکھا جا رہا بس سندھ کو نا ہے انہوں نے اگنور کیا ہوا ہے بس پنجاب کو آگے لیتے جا رہے ہیں اس ماملہ اچھا لگا ان سے بات کر کے ہر ایک کی اپنی 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 اپنین ہے ایک بھائی نے بولا کہ وہاں پہ مینورٹیز کے ساتھ اچھی کنڈیشن نہیں دوسروں نے بولا اچھی کنڈیشن ہے لیکن آپ بتائیے گا کمنٹ میں کہ کیا بہتر ہے کیا نہیں بہتر آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام آمین شاہ آمین شاہ کیا کرتے ہیں یار میں پختونوں کا پختونوں کا تنظیم کا ایک بڑی اس کا سنے نیف صدر بھی لاؤر کہوں ادھر میرا اٹل بھی یا نرگلی یا بھی ادھر بھی اٹل ہے اور تنظیم کے پختونوں کی تنظیم کے صدر بھی جس ٹاپک پہ ویڈیو رکاٹ کر رہے ہیں پاکستان کی کنڈیشن کی بات کی جائے اور ابھی ریسنٹی خبر یہ ہے پاکستان کے جو پرائم نیسٹر ہیں یا پاکستانی گورن میڈ کی طرف سے سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ اتنا نقصان چاہت انڈیا نہیں کر سکا پاکستان کا مزمت بھی کر رہے ہیں ہم نے کر بھی دیا مزمت بھی کیا غلط ہوا دیکھو فوزی بھی ہے اس کو عملہ کرنا جو ہمارا بنتا ہی نہیں ہے دیکھو بھئی میں ضرور جبردت بات بتا رہا ہوں ہر نمنان کی غلطی رازم رو رہا تھا فوز نہیں ہے سمجھ نہیں ابھی انڈیا کے آپ خبر سننا ہوئے گمیں بھی سنتا رہتے ہیں تو انڈیا نہیں کتنا ہمارا اوپر ہمارا فوز ہے تو انڈیا کو ایسے ڈرہا ہے نہ ہوتا تو انڈیا ہمارا ایک منٹ میں کبضہ ہمارا اوپر حملہ کر لاتا ہے ہماری فوج ہے تو انڈیا ڈر ڈر رہا ہے بلکل ڈر رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا ڈر رہا ہے ہماری فوج ہے ہماری فوج کیس اس کو ہم افادت خود کرنا چاہیے ہم اپنے فوج کا افادت ہم لکو کرنا چاہیے ہم اس کے پر حملہ کرنا Ai ganzi ہماری فوج کی فوج نہیں بھئی ہم بھی فوج کی دیکھو دیفاع کے لیے بھی جا رہا تھا ہر جگہ میں کہاں کہاں بھی ہوا تھا لیکن ادالتوں کے فیصلے ماننے چاہیے لیکن یہ ہے کہ ادالتوں پر اعتماد ہونا بھی ضروری ہے چھا مجھے یہ بتائیں یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی اس کے اندر دو چیزیں ہیں ایک تو یہ عمران حان صاحب کے حوالے سے بات کر دی دوسری طرف یہ بات کر دی اتنا انڈیا نہیں مطلب انڈریکٹ لی کہا کہ اتنا ہمارے ہمسائے یا اتنا انڈیا یا اتنا نیبر کنٹری نے نقصان پنچا پایا جتنا کہ عمران ہے انہوں نے ہمارا کیا نقصان کیا ہے پچھتر سال میں کیا عمل لگ رہا ہمارے نقصان تھے وہ روز تو روز آپ کو پتے بھی انڈیا ہماری دشمن ہیں کہاں بھی ہمیں کچھوڑتا نہیں ہے ابھی کل کی آپ دیکھو نہیں انڈیا کے خبر آپ سنا ہوئے گا میرے پاس بھی مسئلہ وہ نہیں ایسی خبر سنا بھئی وہ فوز کا عوام آمنے سامنے ہوا لڑائی ہوا یہ ملکات نہیں ہوا نہیں نہیں ہوا لیکن خلط ہوا آپ یہ کہہ رہے ہیں ادھر یہ خبر چلی ہے ادھر چلی ہے ہمارے عوام کے اوپر ہمارے فوز کے اوپر نہیں ہونا چاہیے اس کے جو جا ادھر عملہ کرنا لا ادھر کورکوانڈر کی گھر پر وہ ہماری گھر ہے اس کے اندر انڈیا کو ہم کہاں لے آتے ہیں کہ انڈیا اتنا نقصان انڈیا نے کیا نقصان انڈیا کا ہمارا نقصان ہر پاکستان کی فوج پاکستان کے عدارے اور عوام آمنے سامنے ہے تو وہ خبر چلائیں گے ان کا ان کا تو خبر چلانا تو ان کا حق ہے خبر بھی ایسی چلاتے ایسی نہیں چلائیں بڑھ کے کتنا بڑھا ہے اس نے تولا سی معاملے سے اوپر تک اس نے چلا دیا بھئی پاکستان کے فوج پاکستان کے عوام لیکن عمران خان یہ معمولی بات تھی جناح ہاؤس کے اوپر اٹیک کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں معمولی بات کو بڑھا کرتے ہیں